مزفرنگر شہر کتوالی چھیتر میں بیٹی 22 نومبر کو ایک ہندو یوفتی کو مسلم یوک اور اس کے پتہ دوارہ زہر دے کر مارنے کا معاملہ سامنے آیا تھا اس سمیں ہندو سنگٹھنوں کے ہستاک شیپ کے بعد پولیس نے ترنت مقدمہ درج کر یوفتی کو گمبیر حالت میں میرٹ کے میڈیکل کالج میں بھرتی کرایا تھا اور آروپی یوفتی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا سوموار کو پیڑت یوفتی گریما کے پولیس نے کوٹ میں بیان کرائے بیان کے بعد گریما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آپ بھی تھی بتائی گریما کا کہنا ہے کہ اس کا ایک مسلم لڑکے کے ساتھ افیر تھا اس کا نام کبیر تھا اور میں کپڑے خریدنے کے لیے ایک دن اس کی دکان پر گئی تھی اس نے تب مجھے اپنا اصلی نام نہیں بتایا اور تب اس نے باتوں باتوں میں میرا نمبر لیا تھا مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں ایسے ہی باتوں باتوں میں اس نے مجھے شادی کا چھانسہ دیا ایسے ہی مجھ سے بات کرنے لگا پھر اس نے مجھے کچھ سمیں یہاں مظفر نگل ایک روم پر رکھا اس کے بعد پھر اس نے مجھے ہر دوار میں رکھا اور میرے ساتھ وہ زبردستی بلاتکار کرتا تھا اس نے میری ویڈیو بھی بنائی اس نے مجھے بولا کہ اگر میری بات نہیں مانوں گی تو اسے نیٹ پر ڈال دوں گا پھر اس نے جیاور ایمان جو اس کے بھائی کا نام ہے اس کو بھی وہ روم پر لے کر آتا تھا ایسے بھی اس نے میرے ساتھ زبردستی کرائی ویڈیو کی دھمکی دے کر پھر جب میں نے اسے شادی کے لیے بولا تو پھر اس نے مجھے ہر دوار میں رکھا بولا کہ وہاں پر رہ لیتے ہیں وہاں ایک دن اشیر کی حالت میں اس نے خود بھی بتتمیزی کی اور اپنے بھائی سے بھی کرائی پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ میں مسلم ہوں میرا اصلی نام عبید ہے میں ہندو لڑکیوں کا ایسے ہی یوز کرتا ہوں ڈیر دو سال سے سمبن تھے میں نے ریپورٹ لکھوائی ہے وہ ابھی جیل میں ہے گریما نے بتایا وہ عبید کے جھوٹے پریم جال میں چھلی جائے جا رہی تھی اور بائیس نومبر کو گریما جب عبید کے گھر پہنچی تو سارے معاملے کا اسے پتا چلا کہ عبید ایک مسلم یوک ہے اور اس کی شادی بھی ہو رکھی ہے اس میں گریما کا عروب تھا عبید اور اس کے پتہ بھائی نے اسے مارنے کی نیت سے زہر پلایا تھا جبکہ پولیس کے رفت میں آئے عبید کا صاف طور پر کہنا تھا کہ اس نے اپنے اور اپنے دھرم کے بارے میں گریما سے کچھ نہیں چھپایا جبکہ ہندو سنگٹھونوں نے اس سمیں اس معاملے کو سیدھا سیدھا لفظ جہاد کا نام دیا تھا اور میرا ایک لڑکے کے ساتھ مسلمان کے ساتھ افیر تھا اس کا نام کبیر تھا میں ایک دن کپڑے گھئی نکلے اس کی دکان پر گئی تھی اس نے مجھے اپنا اس لئے نام نہیں بتایا تو تب اس نے بات آ باتوں میں میرا نمبر لیا تھا اس نے مجھے پوچھا کہ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ہوں ایسے بات آ باتوں میں پھر میں اپنے اس نے مطلب شادی کا جہاں سا دیا مجھے اور پھر ایسے باتیں کرنے لگا پھر اس نے مجھے یہاں پہ رکھا مجھے فنگر میں روم پہ اس کے بعد پھر اس نے مجھے ہری دوار میں رکھا اور مطلب میرے ساتھ مجھے برستی بلات کار کرتا تھا اور میری ویڈیو پہ گھر بنائی اس نے اس نے مجھے بولا کہ اگر مطلب بات نہیں بانے کی تو میں اس کو نیٹ پہ ڈال دوں گا پھر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جی او ریمان اس نے بھائی کا نام تھا اس کو بھی وہ روم پہ لے کے آتا تھا اس سے بھی اس نے مطلب میرے ساتھ جبتستی کرائی جی او ریمان اس نے اس سے بھی میرے ساتھ بلات کار کروایا وہ ویڈیو کی دھمکی دے کے پھر اس نے شادی کے لئے بولا اس نے مجھے ہری دوار میں رکھا بولا کہ وہاں پہ رہ لیتے ہیں وہاں پہ رکھنے کے بعد پھر ایک دن نشے کی ہارت میں اس نے خود بھی بات تمیجی کہ اپنے بھائی سے بھی کرائی جی او ریمان سے اور پھر ایک دن اس نے مطلب پتایا مجھے کہ میں مسلمان ہوں اور 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 مطلب میرا اصلی نام عباد ہے اور مطلب میں لڑکی کیوں کا ایسے ہندو لڑکی کا ایسے یوز کرتا ہوں جی کم سے کم ڈیڑھ دو سال سے نہیں میں نے ریپورٹ لگھا ہے 161 کے بیان ہوئے ہیں میرے نہیں وہ ابھی جیل میں ہے میں چاہتی ہوں کہ ایسے آدمی کو سزا ملے تاکہ آگے کوئی اور کسی اور کے ساتھ میں ایسا نہ کر سکے اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی سزا ملے میں مجھے فنگر کی رہنے ہوگا مجھے فنگر کی رہنے ہوئے ہیں اور جلاس پتال میں وہ آئی اور اس نے گھر کھایا ہوا تھا بعد میں پتا چلا کہ ایک کبیر عرف عبید نام کے مجھے فنگر کا لڑکا ہے اس کی پہلے سے بھی سازی اور اکھیجے اس سے اس کا اپیر واتس اپ کے ماتےم سے تین سال پہلے کھلا بشلے ڈیڑ سال سے وہ اسی کے ساتھ تھی اور اس نے جب سازی کے لئے کہا تو اس نے اپنے پاس بولا کر ہری دوبارہ میں اسے رکھ رہا تھا کلال وہ ہری دوبارہ سے اسی کے در بھجا فنگر آگئی اس کے باپ نے اور اسے لڑکے نے مل کے اسے سلپاس کی بولی کھلا دی جبرجستی اور لڑکی تڑپتی ہوئی اب کلال اس مطال میں وہ ایڈ مکر آئی بھجرنگتل کے سارے پتادی کاری یہاں پر آ گئی تھے اور یہ لہو یاد کا میٹر ہے پرساسن بھی بہت بڑی چھوک کر رہا ہے بلکل بھی کسی بھی پرساسنی کافی کالی کی اس میں کوئی بھی انہوں نے جگہ داری نہیں نبھائی آروپی پر کسی طرح کی کوئی سگنجا گھسا پرساسن لڑکی کا پرساسن کے پاس لڑکی کا خون ہے اسی میں سارے ساکشے ہیں سارے اسی کے لڑکی ہیں ہاں جتنے بھی جو راڈ ہیں لڑکی کے فون میں ہے جلد سے جلد سے پرساسن اس میں کوئی قدب ہوتا ہے لیٹر بھی سریعت پرشار پرزہنگر بیلان میں آتی ہے بلانے کے لئے ڈالرام بہت سے ھیک لگ رہی ہے کب سے ترسمیتے ہیں رسمی کی یہ درہ چار پانچ مینے بہت ایک باعت برہائی تھی جب چہے اس سے بات رکھتے ہو اسے بہت بانت برانے کے بعد ایک بلا پر پلے گئے تھے شاپر پر ہی نمبر گیا تھا مجھے اپنی ایڈی دی یہ مجھے جانتی تھی کہ مجھے اچھے کہ میرے بار میں سب کچھ جانتی تھی شاپر پر بھی نام لکھا ہوتا ہے ہمارا کہ جانتی تھی مجھے انام بیدو رحمان ہے پھر اس سے میری بات شروع ہو گئی اور اس سے اور میری بات چلتی رہی تھی کتنے دن سمبند رہے تمہارے سمبند اسے چاپ مہینے کے چپ دکان کھائی تھی بات چلتی رہتی تھی کون دن پھر بات ہوتی تھی اس سے بعد اس نے میری کارڈیٹیل نکل بھائی میرے گھر والوں کو پڑی شرنے لگی اور میں نے اسے بات کرنی بند کر دی تھی تو یہ بولی کہ اب تو مجھے بات نہیں کر رہا اب میں جاہر کھاؤں گی مروں گی تھی کل کیا ہوا مزفر نگر سے عاشیش کمار کی ریپورٹ موسیقی